کسان بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا بھائی رائع اعظم حاضر خدمت ہے ایگری کلچر ٹریننگ سینٹر کے پلیٹ فارم پر آج میرے پاس آئے رائع زیا صاحب رائع زیا صاحب میرے فارم پر تشریف لائے ہیں اور میں نے ورمی کمپوسٹ پر ایک بیڈ بنایا ہوا ہے جو کہ آسینیا فٹیڈا ریڈ ویگلرز ہیں ان پہ میں نے ایک بیڈ بنایا ہے جس میں میں ورمی کمپوسٹ بنا رہا ہوں آرگینک خاد بنا رہا ہوں اس کا وزٹ کرنے کے لیے یہ میرے پاس تشریف لائے ہیں اور آپ کو یہ دکھائیں گے یہ بیڈ کے بارے میں اور مکمل ڈیٹیل بھی بتائیں گے اور میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور میرے بھائیو یہ آرگینک میں اور مختلف کراپ میں اچھی اچھی انفار میٹو ویڈیو جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے بناتے رہتے ہیں اگر آپ ان کے چینل پر نئے ہیں فرسٹ بار وزٹ کیا تو ان کے چینل کو آپ سبسکرائب کریں بیل آئیکان کو دبائیں اور ان کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو آگے شیئر بھی کیا کریں بہت شکریہ میرے بھائیو اور آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو یہ بتاتے ہیں مکمل ڈیٹیل کے ورمی کمپوسٹ ہم نے کیسے تیار کیا ہے اور مزید جو اس کا پراسس تھا بیڈ کا اس کی ہماری جو ویڈیو آل ریڈی پہلے بنی ہوئی ہے وہ بھی یہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو اس کو بھی آپ جا کر چیک کر کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو کیسی انفار میٹو ہے اور بیڈ کا پراسس کیسے کیا گیا تھا کیونکہ میں نے یہ آج سے دس بارہ دن پہلے بیڈ تیار کیا تھا اور یہ آ جائے وزٹ پر اور اگر بیڈ کا پراسس آپ مکمل دیکھنا چاہتے ہوں تو ڈسکرپشن میں میرا لنک موجود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل ایگری کلچر ٹریننگ سینٹر کا آپ نے یہ ورمی کمپوز کیوں بنایا ہے یہ میں نے آسینیا فٹیڈا میرے بائیو ریڈ ویگلرز کا بیڈ بنایا ہے یہ دس فٹ کا ہے اور دس کلو میں نے کیچوے لیے تھے میرے دوست ہیں رہیم یار خان سے وہ مجھے کیچوے دے کر گئے تھے آج سے تقریباً آٹھ دس دن پہلے تو میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کا طریقہ کیا رکھا ہے جس وقت گرمی ہوتی ہے میں گرمی میں وہ دیکھیں کہ وہ گرین شیٹ پڑی گرین شیٹ یہ گرمی کے وقت میں اوپر دے دیتا ہوں تاکہ یہ بیڈ تھنڈا رہے اور یہ ملچنگ میں نے اس کے اوپر کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملچنگ جو ہے یہ اس کے اس کو تھنڈا کرنے بھی کام آتی ہے اور اندھیرہ بھی کرتی ہے اندھیرے میں یہ زیادہ کام کرتا ہے روشنی میں کام یہ نہیں کرتا ہے اور یہ آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے یہ ہم نے بانڈری لگائی ہوئی ہے اس میں ہمارا ورمی واش جاتا ہے جس وقت ہم اس کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں تو پانی جو نکل کر باہر آتا ہے تو وہ اس طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ ہمارا ورمی واش پڑا ہوا ہے یہ ورمی واش جو ہے یہ دونوں خالیوں چاروں طرف سے یہ خالیوں سے ہوتا ہوا اس ٹینک کے اندر آتا ہے یہ جو ہم نے چھوٹا سا پاٹ رکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ ورمی واش پڑا ہے یہ آپ کا آرگینک فرٹی لیزر پلس نیوٹرنس ہے یہ زبردست چیز ہے یہ آپ پودوں کے اوپر اس کو جو سپریے کریں گے تو پودوں کو یہ بہترین گروس کرواتا ہے ابھی آئیے میں آپ کو اکسینیا فٹیدہ دکھاؤں کہ جو ریڈ بگلر ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر پال رکھے ہیں یہ آپ کو میں بیٹ جو ہے نا یہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے جسٹ آدھا گھنٹہ پہلے اس کو پانی دیا ہے اور یہ ابھی اوپر آپ کو کوئی کوئی نظر آئے گا یہ دیکھیں کیونکہ یہ اوپر والی سطح پر کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں بھائیو یہ ریڈ بگلر ہے اسینیا فٹیدہ یہ اوپر کی سطح پر ابھی بہت کام ہے کیونکہ یہ ابھی کھاتے کھاتے ابھی یہ نیچے کو جا رہے ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے دس دن اس کو آپ نے صبح صبح پانی دینا ہے اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھائیو یہ ہوگا کہ آپ نے بیڈ کے اندر اس طرح سے ہاتھ ڈالنا ہے اور اگر آپ کو بیڈ تھنڈا لگے تو سمجھیں کہ یہ بہترین ہے اور اگر گرم ہو تو پھر اس کو آپ نے الکا سا پانی دے دینا ہے اور یہ دو ماہ کے اندر یہ ڈبل ہو جائیں گے اسی طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے چیک کر کے اوپر واپس آپ نے ملچنگ اس کے اوپر دے دینا ہے تو میرے چینل پر اس کی پوری انفارمیشن پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہم نے اس کو بیڈ کو پراسز کیا تھا وہ ویڈیو میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے کیونکہ میرے آل ریڈی اپنا چینل بھی ہے ایگری کلچر ٹریننگ سینٹر کے نام سے میرے بھائیو یہ چھوٹیش انفارمیشن تھی کہ دکھانا مقصد تھا کہ ہم ورمی کمپوسٹ پر کام کر رہے ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم سادہ کمپوسٹ بھی تیار کر رہے ہیں جو ورم کے بغیر ہوتی ہے یہ ریڈ ویگلر کے بغیر ہم کمپوسٹ یہ بھی تیار کر رہے ہیں اس کا بھی بہترین پراسز ہم نے کیا ہے اور ابھی یہ ریڈی ہے ہم لیسن لگائیں گے لیسن کے اندر یہ کمپوسٹ ہم یوز کریں گے اور یہ جو ورمی کمپوسٹ ہے اس پر ابھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس پر محنت کی ضرورت ہے تھوڑی سی کہ دو ماہ میں یہ ڈبل ہو جائے گا یعنی کہ آج ایک بیٹ ہے دو ماہ بعد یہ تین بیٹ ہو جائیں گے اور اگلے دو ماہ کے بعد یعنی کہ چھ ماہ کے اندر اندر یہ چار گناہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ اس پر آپ کو اپنیس دیتے رہیں گے